ابھی آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ نے مقبوصہ کشمیر میں مظالم پر بھارت کو تیسری آداشت بھیج دی جبکہ وفاق وزیر شہیری مزاری نے اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے انسانی حقوق کو خط لکھ کر کشمیریوں پر قابض بھارتی فالس کی مظالم کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اقوام متحدہ کے جانب سے بھارت کو بھیج گئی یاداشت میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں لوک ڈاؤن اور سیکیورٹی اہلکاروں کے ہاتھوں معاورہ عدالت قتل پر سخت تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ بھارت کشمیریوں پر مظالم کی غیر جانبدار تحقیقات کرائے اور کشمیریوں کے گتل، تشبدد اور بدسلوکیوں کے ملوث ذمہ داروں پر مقدمہ چلائے پانچ اگس دوہزار انیس کی بعد سے اب تک اقوام متحدہ تین یاداشتیں بھارت کو افصال کر چکا ہے لیکن بھارت نے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دیا اقوام متحدہ نے کسی یاداشت کا جواب نہ دینے کے بھارتی فیصلے کو افسوس نہ قرار دیا ہے دوسرے جانب شیری مزاری کے جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کو بھارت میں زم کرنے کے غیر قانونی اقدام پر گہری تشویش ہے بھارت کا پانچ اگس دوہزار انیس کا اقدام غیر قانونی ہے خط کے مطلب میں کہا گیا ہے کہ یو این انسانی حقوق کا ادارہ بھارت کے اقدام کو غیر قانونی قرار دے چکا ہے اقوام متحدہ مقبوضہ کشمیر کی آبادی کا تناسو بدلنے کی عمل کو رکوائے افاقی وزیر نے لکھا ہے کہ قوام متحدہ کا انسانی حقوق کا ادارہ مقبوضہ کشمیر پر دو ریپورٹس جاری کر چکا ہے ریپورٹس میں کشمیریوں پر طاقت کی بیدری کے استعمال پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ سوپور میں تین سالہ بچے کی حالیہ تصویر بھارتی بربریت کی اکاس ہے بھارت نے جنیبہ کنونشن کی خلاف برزی کرتے ہوئے پچیس ہزار غیر کشمیریوں کو دو مثال دیئے ہیں موسیقی